اللہم سلی علیہ محمد و علیہ محمد کما سلیت علیہ ابراہیم و علیہ بیزنی فين اکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد و علیہ محمد کما بارکت علیہ بیزنی فين اکا حمید مجید اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد فما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ رجب کی جمعہ رات کا ایک خاص اور مجرد وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ یہ عمل بڑا ہی خاص اور مجرد ہے مختصر سا عمل ہے لیکن اس کی بڑی ہی تاثیر ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ کریم آپ پر رزق کے سارے دروازے کھول دے گا اور اتنا رزق ملے گا کہ سمیٹا بھی نہ جائے گا لیکن اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تب آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بائیس رجب کے دن کا اور جمعہ رات کے دن کا ایک خاص امجری وظیفہ شیر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ یہ عمل حاصل طور پر رزق میں حیر و برکت کے لیے دولت میں اضافے کے لیے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت میں اضافہ ہو آپ کے پاس وسیع و کثیر تداد میں رزق اور دولت ہو تو اللہ کریم آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے بس آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں اب میں آپ کے ساتھ رزق میں حیر و برکت کے لیے محتصر سے چند احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ جس صورت کا عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی اس کی میں آپ کے ساتھ فضیلت اور برکات شیئر کروں گی تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے عمر میں اضافہ اور رزق میں اضافے کی خواہش رکھتا ہے پس اس کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہتیے اور اپنے اقرابہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا چاہتیے ان کے صلح رحمی کرنی چاہتیے اسی طرح صورت حوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار احسان ہی کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی ہو جاتی ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے دعا کے تقدیر کو کوئی چیز ٹالنے والی نہیں اور سوائے نیکی کے عمر کو کوئی چیز بڑھانے والی نہیں اور انسان گناہوں کی نحوست سے اسے رزق سے جو اسے ملنے والا ہے محروم کر دیا جاتا ہے تو جو کوئی میری بہن یا بائی چاہتی ہے یا چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو رزق میں کشابگی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسرت سے اللہ تعالیٰ سے رزق کے لئے دعا مانگے لیکن جب بھی دعا مانگے تو کسرت سے تو باستغفار کرے اللہ کے ذات اس کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرمائے گی ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام پھنے جارہے تھے تو ایک تنگ دست انسان نے انہیں روک لیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی جب آپ وہاں جائیں تو میری بھی عرض پیش کیجئے گا کہ میرے حصے کا جتنا رزق ہے وہ اللہ ایک ہی بار مجھے دے دے تاکہ میں ایک ہی دن میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پیٹ بڑھ کر کھا سکوں آپ نے جا کر حسب وعدہ وہی عرض پیش کی تو جواب آیا کہ اے موسیٰ اس بندے کا رزق صرف ایک بوڑی اناج کے برابر ہے اس لئے اسے تنگ رزق دیتا ہوں کہ ساری عمر اسے رزق ملتا رہے آپ نے واپسی پر یہی جواب اس سائل کو دیا اس نے پلٹ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کا جب دوبارہ جانا ہو تو اللہ کے سامنے میرے دست سامنے دست بستہ عرض فرمائیے گا کہ مجھے وہ ایک بوڑی رزق ایک ہی دفعہ میں انائت کر دیں تاکہ میں پیٹ بڑھ کر کھا سکوں آپ نے ایسا ہی کیا اور اگلی مرتبہ اللہ کی جانب سے اس کا رزق ایک ہی بار میں مل گیا پھر آپ کچھ عرصے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ شخص اچھے حال میں تھا اور اس کے گھر کے آگے دیکھیں چری ہوئی تھی آپ کو حیرت ہوئی آپ نے جا کر عرض کی کہ اے میرے رب آپ کا کہا پتھر کی لکیر ہے مگر میں اتنے عرصے کے بعد گزرا ہوں مگر اس کا رزق تو ابھی تک جاری ہے بلکہ بہت ہی اچھے طریقے سے اسے مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم سچ کہتے ہو مگر وہ شخص بہت ہی ذہین نکلا اس نے دیئے گے رزق سے خود بھی کھایا اور گھر والوں کو پیٹ بھر کر کھلایا مگر جو رزق باقی بچا وہ اس نے میری راہ میں ہیرات کر دیا اور یہ میں نے ہی وعدہ کیا ہے کہ میری راہ میں ایک حصہ ہرچ کرے تو میں اسے ستر حصے واپس کر دیتا ہوں تو اس نے مجھ سے تجارت کر لی ہے موسیٰ اور میں اپنے وعدے کے مطابق اسے مسلسل لٹاتا رہا ہوں تو یہ تھا ایک مختصر سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ جو آج کیسے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اگر آپ بھی اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کسرت سے توبہ تک فار کریں اللہ کے اڑا میں مال ہرچ کریں اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے ہی ہرچ کریں اللہ کے ذات وسیع و کثیر تداد میں عطا کرنے والی ہے لیکن اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کے ذات آپ کے نصیب کو بدل دے گی جس طرح اس مختصر سے واقعہ میں آپ نے ایک سائل کی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ہرچ کیا اپنا مال دیا تو اللہ نے اسے ستر گناہ زیادہ مال عطا کیا تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ صورت کافرون کا عمل اور وظیفہ شعر کروں گی یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے جمعہ رات کے دن نماز مغرب سے پہلے پہلے صرف ایک تصویح صورت کافرون کی پڑھ کر سو جانا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے گی آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان تمخاری دعائیں عبادتیں لٹکی رہتی ہیں جب تک کہ ان کے اول میں اور آخر میں درود پاک نہ پڑا جائے یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو بھی وظیفہ بتایا جائے اس کے اول میں آخر میں آپ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے لئے بولا جاتا ہے کہ آپ درود پاک کو پڑا کریں انشاءاللہ اس کے برکت سے آپ کے دعائیں فوراں عرشی مولا پر پہنچیں گی اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں آپ نے اس عمل کو بھی کرنے سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یا اگر آپ چاہیں تو زیادہ تعداد میں بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح صورت کافرون کی پڑھنی ہے اور یہ تسبیح آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ صورت کافرون پڑھنے سے پہلے آپ نے استقفار بھی کرنی ہے یہ ان کے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیا صورت کافرون کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے آہر میں بھی استقفار کرنی ہے استقفار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے آہر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں آپ نے ایک کامور کرنا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہتم ہونے والا ہے اور ہے بھی آج جمعیرات کا دن تو آپ نے جمعیرات کے دن اللہ کے راہ میں صدقہ حیرات کرنا ہے انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ کے ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں آپ یہ عمل یہ وظیفہ رزق میں ہر و برکت کے لیے مال و دولت میں اضافے کے لیے کاروبار میں ہر و برکت کے لیے لازم کریں اور جمعیرات کے دن صدقہ حیرات ضرور کریں انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ کے ذات آپ کو وسیع و کثیر تعداد میں رزق اور دولت سے نمازے کی تو میرے پیاری بہنوں اور بائیوں یہ ایک عمل جمعیرات کا عمل ہے آپ یہ عمل یا وظیفہ ہر جمعیرات کے دن بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت سے آفائدوں سے مستفید ہوں گے تو انشاءاللہ پھر کسی نیچی وڈیو کے ساتھ نیچی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ